بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اترازات لگے تھے آج فائنس ڈویین میں پہنچے ہیں اور ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ اس پہ کہا گیا تھا کہ ویڈن ٹو ڈیز جو ہے آپ نے اسٹیبلشمنٹ ڈویین چلی گئی ہے اور موسٹ پوابی بلی صبح اسٹیبلشمنٹ جو اس کی اوپر کچھ تحفظات تھے تفصیلی جو ہے لیٹر اس حوالے سے میں نے لکھ دیا تھا اپنی آئی ڈی سے شیئر بھی کر چکے کہ میں مذاکرات کے اندر بھی موجود رہا ہوں نیگوسییشن بھی بھی موجود رہا ہوں اور مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اپنے ملازمین اپنی کمیونٹی خواہ کلیریکل ہو یا ٹیکنیکل ہو اس کو ہم نے کس طرح سے ریلیف دلوانا ہے یہ تو آپ کا اپگریڈیشن کے حوالے سے ہو گیا پرائم نیسٹر اسسٹن پیکش کے ملازمین کو مبارک ہو کنٹریکٹ والے ملازمین کے لیے آل ریڈی آ چکی جو اصل مطالبات ہے ہمارے تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ ہاؤس رینٹ میڈیکل کنونس میں پینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق سو فیصد اضافہ اس کے لیے کمرکسے جو لیٹر ہم نے لکھا ہے سپیشل اسسٹنٹ پرائم نیسٹر تاریخ باجوا صاحب نے اس کے اوپر ڈسکس لکھ دی ہے سیکٹری صاحب کو اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں انکارپوریٹ ہوں گی اس کے اندر اس میسیج کو شیئر کریں تمام صوبائی قائدین کے لیے اور صوبائی ملازمین کے لیے یہ میرا میسیج ہے کہ تنخواہوں میں تفریق کا جو ایشو ہے اور ہاؤس رینڈ میڈیکل کنونس جو ہمارے مشترکہ ایشوز ہیں اس کے لیے جب تک مشترکہ جدوجہد نہیں ہوگی ایک بڑا پریشر ہم نہیں ڈالیں گے یہ ریلیف نہیں ملے گا دعاوں میں یاد رکھیں پندرہ دن کا مندوخیل صاحب کی کمیٹی نے ٹائم دیا وائے اس کے اندر بھی غالباً پانچ سات دن ہی رہ گئے ہیں تمام ساتھیوں کو مبارک ہو اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم نے دورانے سروس والے ملازمین کو بھی جو ہے میرے سمیت ہم نے اپنے بچوں کا بھی جو ہے فیوچر وہ سیکیور کیا ہے اپنے گھر والوں کا اور جو آلریڈی دورانے سروس وفات پا چکے ہیں ان کا بھی ایشو ریزال ہوا اور اگر مندوخیل والی کمیٹی کے اندر نہیں ہوتا جو ہیلتھ بیسکلی ہیلتھ کے اوپر جو ہے ڈیسیبل آپ کہہ لیں اس میں جو کوٹے کے اوپر تھے ان کا بھی مندوخیل والی کمیٹی میں جائے گا نہیں جائے گا تو ڈیفینیٹلی ہم ٹیک اپ کریں گے اور اس ایشو کو ریزالف کرائیں گے ساتھی اتمنان رکھیں اتفاق اتحاد کا مظاہرہ جو ہے وہ قائم رکھیں بہت جلدی بہت جلدی یہ ریلیف نہیں ملے گا ملے گا بصورت دیگر ہمارے پاس تمام آپشنز کھلے ہوئے ہیں اور یہ وہی آپشنز ہیں جب یہ فیدہ بھائی یہ دیکھیں اس طرح سے پی ایس ٹو سیکٹری کدھر گئے چھوٹی کر رہے ہیں جی چھوٹی کر رہے ہیں فیدہ صاحب سیکٹری کے پی ایس سب کو السلام علیکم میرے بھائی جو کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بس اس کو پر چلیں آپ ٹینک جو فیدہ بھائی میں بات کر رہا تھا بیش میں رہ گئی کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے جو آٹھ نومبر کا ہم نے احتجاج کیا تھا اپنے مطالبات کے حوالے سے جب ریڈ زون یہاں سے جی فائیف سے ایکسٹینڈ کیا ہوا تھا زیرو پوائنٹ تک اسلام آباد ساری سائیڈوں سے بند تھا اللہ کا بڑا کرم اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑا ان حالات میں بھی پروٹیسٹ کیا دفعہ ایک سو چھو 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 بھی لگی ہوئی تھی پور امن رہے اور اپنے مطالبات جو ہے ہم نے حی اپس تک پنچائے اور یہ جو دونوں سمریہ تھی ہمارے مطالبات میں سے یہ پوری ہوئی ہیں تو کسی بھی صورت کے اوپر آپ کے حقوق کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا دعاوں میں یاد رکھیں جو ہمدرد بنے ہوئے ہماری صفو کی اندر جو کہہ رہے تھے جو منظور نہیں ہے ایک دفعہ پھر سے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ نر بنے مادیانہ بنے اور تحریری طور پر ایک اپلیکیشن اپنے نام اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ہے لکھ کے دیں کہ یہ جو ریلیف مل رہا ہے بے شک ایک روپے کا بھی ہے آپ کو یہ نہیں چاہیے اور آپ اس کو نامنظور کرتے ہیں یہ اپلیکیشن اپنے آفیس میں بھی لکھیں اور سیکٹری خزانہ کو بھی لکھیں اور ایجی پی آر کو بھی لکھیں ہمیں پتہ چلے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو ملازمین کو تو اکسارے ہیں کہ زیادتی ہو گئی ہے اور خود سامنے نہیں آرہے ہیں سب سے پہلے خود نامنظور کریں ریٹن لکھ کے پھر اس کی اوپر بات کریں گے thank you so much